ثُمَّتُونَ يَعْتِينَكَ سَایَا وَا دُوڑتے ہوئے آ جائیں گے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَذِرُ الْحَكِيمُ اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمانے حکمت والا اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی نزاجوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اس کے لیے دین میں کئی استلاحات ہیں کھانا کھلانا يُتعِمونَ تَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيْتِيبًا وَاسِيرًا آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَىٰ وَلْيَتَامَ عِيْتَاءِ مَال اِعْتَاء پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکاة انفاق قرضِ حسنہ یہ پانچ سی ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھئے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نزاجوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی ایک مد ہے غورباء یتاما مساکین محتاج بیوائیں ان کے لیے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے اجزاء و اقرباء ہیں ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجد بھی رہے گا یہ بھی بہیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لیے اور قرضِ حسنہ اس کے لیے انفاق انفاقِ مال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح اُبھارنا کہ باطل کے ساتھ غور اچمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت مجود میں ہائے اس کے لیے اساد و ساوان فرام کیا کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر برحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذن میں قرضِ حسنہ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بلکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک بند سبیل اللہ کے رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب عیضہ و اقارب ہیں غرباء ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجئے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لئے جب دین یتینی کی حالت کو آگیا ہو تو سب سے بڑا یتین کو دین ہے آج کے وقت سب سے بڑا یتین دین ہے بارال فی سبیل اللہ انفاق بسان ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لئے ایسے ہیں جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں یا سات سٹے بادنے کا ستہ ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکہی کا ستہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں فی قل سنبلتن میں اتوحبہ اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لئے مال خرچ کرے گا اس کے مال پر اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھا کرے گا اپنے ہوں اور یہ تو تمہیں تمثیلا بتایا ہے اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گنا نہیں اور جتنا چاہے گا مرہائے گا اللہ کے خزاروں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی مست والا ہے اللہ بہت سبائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے پھر جو لوگ کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ناکرابے پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھئے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوں کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی دانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات بھی بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے کام کر رہا ہے یہ بھی ان دو رکوع کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف جے قلبہ کہہ دیا تو جو آپ کا عجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جت لاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لئے مغفرت ہے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن سے دوچار ہوں گے قولم معروف بھلی بات کہنا ومغفرہ اور درگدر کرنا خیرم بہتر ہے من صدقت اس خیرات سے یتباوہا عزا جس کے بعد کے عذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لئے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے بدل قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معذرت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درشتی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت المعاف کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دیتو دیا خیرم من صدقت یتباوہا عزا اس کے بعد اسے دو چار جبلے بھی سنوا دیئے کوئی غوث سلواتیں بھی سنا دیئے اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا واللہ غلی حلیم اللہ تعالی غلی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے روٹی مانی تُنہیں مجھے کھرایا نہیں بندہ کہا اللہ تُو غلی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا سب میرا بندہ تھا تُو سے رکھانے کو نہیں دیا تجھے تو گویا کہ مجھے نہیں دیا اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر نحاب دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تُو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غلی ہے جو دے رہے ہو سمجھ لوں کہ اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فورا نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شئے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالی کی زہرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے یہ کہ نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نصیعہ منصیعہ ہو جاتے ہیں جتلا کر اور کوئی عذیت مخشبات کہہ کر ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے دے تو رائے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیئے ہیں یہ کہ سب ریاکاری ہیں کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لئے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لئے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے اللہ جانتا ہے کس کی کیا لیت ہے لَا تُمْ تَنُو صدقاتِكُم مِلْمَنِ وَالْعَزَاء كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رَيَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے نوزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرْعَبُل فَاسَابَهُ غَابِلٌ فَتْرَكَهُ سَلْدًا تو اس کی مثال اس چٹان کسی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ آگئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی ہے کوئی فَسَلْ بِی ہو گئی فَاسَابَهُ غَابِلٌ اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا پڑا زوردار زوردار مو پڑا بارش بھی پڑا فَتْرَكَهُ سَلْدًا وہ ساری اوپر کی تھوڑی ستے تھی وہ مٹی بھی بے گئی اور آپ کی بہنت بھی گئی وہ آپ کا